السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علمت اللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دی اگرم ٹھیک ہوں گے جی پیٹارہ نے جو ویڈیو ڈالی تھی پتہ نہیں ہو کیا ملیکہ والی ویڈیو اس کے بعد میں پھر لوگوں کو یہ دیکھنے کے لیے ملا کہ اس نے دوسرے دن کمیونیٹی لگا دی اور اس نے بول دی کہ میرا بیٹا آف ہسپٹل میں ہے اور مصطفیٰ کے لیے دعا کرنا میرے کو بھی دو دن سے بکھار تھی تو اس کے لیے میں ویڈیو نہیں ڈال پائی اور پتہ نہیں ایسا کچھ لکھی تھی کہ دو دن شاید ویڈیو نہیں ڈالیں گی یا تبیت خراب ہے جب تک کہ ویڈیو نہیں ڈالیں گی تو اس کے اوپر لوگوں کے بہت سارے کوئسٹن ہیں کوئی کیا بول رہے تو کوئی کیا بول رہے لوگ کیا بول رہے ہیں کمنٹ کیا آ رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پیٹارا نے جس طرح سے وہ کمنٹی لگائی ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اس کے لیے میں ویڈیو نہیں ڈال رہی ہیں تو یہاں پہ یہ بچوں کو لے کے کتنی زیادہ یہ ہے کہ بچوں کے وجہ سے یہ ویڈیو چھوڑ دے یا بچوں کے وجہ سے یہ مطلب کہ اپنے ڈرامے چھوڑ دے آپ لوگ خود بتاؤں کیا یہ اسی ماں ہے کہ یہ بچوں کے لیے کوئی سیکرپائز کریں کر سکتی ہے یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے شروع دین سے لے کے آج تلک کے آپ لوگ اس کو دیکھتے آ رہے ہو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کس طرح کی عورت ہے تو آپ لوگوں کو کیا یقین ہو رہا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے ویڈیو چھوڑ سکتی ہے سب سے پہلی بات تو جو پہلے سے اگر میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں تو سب سے پہلی بات اس نے کاؤسر کی شادی کیوں کروائی تھی کیونکہ اس کو حجاج کے ساتھ میں جانا تھا یہ دو بچوں کے وجہ سے اس نے کاؤسر سے شادی کروائی تھی گھنچو کی تاکہ یہ دو بچوں سے یہ جان چھڑوا کے اپنی جندگی جا کے جی سکے اپنی جندگی کے مجھے لوٹ سکے اپنے فیوریٹ آدمی کے ساتھ میں جندگی گجار سکے تو یہ عورت کے اندر کتنا ماں کا دیل ہے وہ بات پتہ چلنے کے بعد میں پتہ چل گیا تھا اس کے بعد میں اگر آپ لوگ دیکھو تو اتنی سی بچی ہے جو اس کو تلک کے یہ گھر میں روڈ ڈیلی اکیلے چھوڑ کے پہلے یہ چھوڑتی تھی گھر میں اکیلے اور لوگ لوگوں کو بولتی تھی کہ بائک پہ اب ہم لوگ آ نہیں پاتے ہم لوگ آ نہیں پاتے اس لئے بچوں کو اکیلے چھوڑتی ہوں کیونکہ لوگ اس کے اوپر سوال اٹھاتے تھے کہ بھئی تو دوسروں کے حوالے کیوں اپنے بچے چھوڑ کے جاتی ہے جبکہ یہ بیچ بیچ میں اس طرح کے بھی بیان دیتی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے میرے بچوں کو خطرہ ہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو اگر کہ ان کی جان کو خطرہ تھا ان کے بچوں کو خطرہ تھا ان کو خطرہ تھا جو کہ آئے دن منشن کرتی تھی کبھی یہ مو پہ فینک دینے والا ٹائٹل ڈال دیتی تھی تو کبھی جان کو خطرے کا ٹائٹل تو کبھی مجھے ماں ڈالیں گے اس طرح کے ٹائٹل ڈالتی تھی اور پھر یہ ڈیلی جب بچوں کو گھر میں اکیلے چھوڑتی تھی تو پھر لوگوں نے اس چیز کو لے کے سوال کیے کہ بھئی تیری جان کو خطرہ ہے تم لوگوں کو خطرہ ہے تو پھر تو تیرے بچے اکیلے کیوں چھوڑتی ہے تو اس کے پاس میں ایک بہانہ ہوتا تھا کہ بائیک پہ ہم لوگ سب آنے نہیں سکتے لیکن چلو وہ ٹائم پہ تو تم نے یہ بہانے بنا لیتی ہے کار لینے کے بعد میں یہ زیادہ دن تو بائیک پہ رہی نہیں ہے بہت کم دینی بائیک پہ اس نے ویڈیو دکھائی ہوئیں گی اس کے بعد میں پھر یہ آگئی کار کے اوپر اور اب بتاؤ کہ کار آنے کے باوجود ہی اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑ چھوڑ کے جاتی ہے تو پھر مطلب کہ یہ عورت کی عادت ہے نا بچوں کو گھر میں اکیلے چھوڑ دینے کی کسی کے بھی بھروسے چھوڑ دینے کی یہ عورت کا کلیجہ نہیں کھاپا تھا جب ازگر پاکستان آیا تھا اور یہ اپنے تینوں بچوں کو کسی اور کے حوالے چھوڑ کے پوری پوری رات کے لیے چلی جاتی تھی جبکہ گھر میں گھونچو بھی نہیں ہوتا تھا اور جو میں بیک کیمرے کی اگر بات کروں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بتا چکی ہوں کہ گھونچو بچے سمالتا تھا یہ گھومتی تھی پھرتی تھی کمروں میں بند رہتی تھی یہ عورت نے کب بچوں کے لیے اتنا ٹینشن دکھائی ہے کب یہ بچوں کے لیے سیکریفائس کیے کب یہ بچوں کے لیے مری ہے اور یہ پول میک اپ میں ریڈی ہوئی ہوئی رہتی ہے تو کون سی ماں اسی ہو سکتی ہے کہ بچے اتنے مطلب گندے سندے پڑے ہوئے ہیں اور ماں کو دیکھو تو ہیروین بن کے گھوم رہی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہے کہ کبھی اب یہ بات دیکھو آپ لوگ ہمیشہ وائٹی پہ میں ایک ہی بات بولتی ہوں کہ بچوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے بچوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے بچوں کے اوپر بلکل بھی گلت سلط کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے بچوں پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ عورت نہ آئے دن بچوں کو ہی گھسٹی آئے دن یہ بچوں کے اوپر سیمپتی لینے کی کوشش کرتی ہے بچوں کو یوز کرتی ہے یہاں سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گا کہ یہ کتنی اچھی ماں ہے اور آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی دیکھنے کے لیے ملی ہوئیں گی جہاں پہ یہ یبا کو کٹ رہی تھی جانور کی طرح مار رہی تھی اس نے بھی ماری ہے گونچو نے بھی مارا ہے وہ ویڈیو آج بھی میرے چینل پہ پڑھی ہوئی ہے آپ لوگ جا کے نا سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو بیچ میں جب اس کی ماں آئی تھی یہ کراچی میں تھی وہ ٹائم کی ویڈیو دیکھ لو تیبہ کا پرام موف اٹھا ہوا تھا اور اس نے کیا بولی تھی کہ تیبہ گر گئی گرنے کے مار نہیں تھے وہ ٹائم پہ بھی اس کو مارا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کس حساب سے اس طرح کی کمیونٹی ڈال کے یہ جتا رہی ہے کہ میں بہت اچھی ماں ہوں میرا بیٹا ہسپیٹل میں ہے تو میں نے ویڈیو کو سیکرپائس کر کے چھوڑ دی اب آپ لوگ اگر کوسر کے بچے والا سین یاد کرو تو سامنے ایک کفن میں لپتا ہوا بچہ پڑا ہے اور یہ عورت کیمرہ آن کر کے اس کی ویڈیو بناتی ہے اور پھر ویڈیو کو بند کرتی ہے پھر بلتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کانٹینٹ بنانے کے لیے ڈالر چھپانے کے لیے ڈالر چھاپنے کے لیے میں نے کلیب بنا چکی ہوں اب آپ ہے نا اس کا موڈ ڈھاگ دو اس کا کلیجہ نہیں کھاپا تھا یار دیکھو جو ماں کا دل ہوتا ہے اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بچہ ہے یا میری سوتن کا بچہ ہے یا کسی گیر کا بچہ ہے یا کوئی رشتے دار کا بچہ ہے جو ماں کا دل ہوتا ہے نا اس کے لیے آئے لیکن جب اس طرح کا ہوتا ہے نا ہم سوشل میڈیا پہ بھی اگر ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں کسی کے بچے کی اس طرح کی ویڈیو آئیں گی نا آپ کا دل پگھل جائیں گا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کو میں نہیں جانتی ہو آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ بچے کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو ہے نا یہی دماغ میں آتا ہے تو جو ماں کا دل ہوتا ہے نا وہ کاپ جاتا ہے لیکن یہ کیسی عورت تھی جو اس کے ہی ہزبین کا بچہ یہ لوگ بتاتے ہیں نا اس کے ہزبین کا بچہ تھا وہ مطلب یہ بول رہی تھی کہ ماں بننے والی ہوں بچہ کوسر پیدا کرنے والی تھی لیکن یہ ماں بننے والی تھی اس نے پورے نو میں نا یہی بول بول کے لوگوں سے سیمپتی لی تھی تو اس کا کیسے کلیجہ نہیں کاپہ وہ بچے کی ویڈیو بناتے ہوئے وہ ویڈیو ڈالنے کے بعد میں لوگوں نے اس کو اتنا دھوے تھے اتنا دھوے تھے لیکن یہ اتنی بے شرم اور اتنی گری ہوئی عورت ہے بولنا نہیں چاہیے یہ سب ورڈ مجھے ویڈیو میں لیکن میں مجبور ہوں بولنے کے لیے کہ لوگوں نے اس کو اتنا دھوئے تھے اس کے باوجود یہ عورت نے جب پورے ویوز آ گئے اس کے پر ڈالر بن گئے تب جا کے اس نے وہ ویڈیو کو ہائٹ کی تھی آپ لوگوں کو خود بتاؤ اپنے پر رکھ کے بتاؤ کہ آپ لوگ ویڈیو بنا سکتے ہو ایسے ٹائم پر کوئی نہیں بنا سکتا بھئی لیکن یہ عورت نے بنائی تھی اور یہ عورت کمیونٹی لبا کے بتا رہی ہے کہ اس کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے اس نے ویڈیو کا سیکرپائس کی ہے پیٹارا نہیں حجم ہو رہی ہے یہ باتیں ہم اپنی لائف میں جب ماں بن جاتے ہیں بچے ہلکے فلکے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر جو ماں ہوتی ہیں وہ لوگ ہیں مطلب ایک ایک چیز کو سوپ سمجھ کے کرتے ہیں کہ کل کو بیٹا بڑا ہوگا ہے تو جائر سی بات ہے کہ فقر میسوس کرے اپنی ماں کے اوپر یہ ہم سوچتے اور بچے جو بیٹا رہتا ہے جو لڑکا جات رہتا ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں مطلب کہ اپنی ماں کو دنیا سے دور رکھوں اپنی بہن کو دنیا سے دور رکھوں اور آپ لوگ بتاؤ کہ اتنے دین سے مصطفیٰ آئے دن ویڈیو میں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے اپنی ماں کی یہ ساری حرکتوں کو لے کے اور جو کچھ بھی آپ لوگوں نے تھوڑے دن پہلے بھی دیکھا ہوگا کچھ مہینہ پہلے جب یہ لائیو آئی تھی تو اس کے بیٹے نے زیڈ والا جو ورڈ یوز کیا تھا اس کے بعد میں اس نے اس کو ڈاٹھی اور فورن سے ہی لائیو بند کر دی تھی تو آپ لوگ خود بتاؤ کیا اس چیز کے بارے میں پھر اس کو اس نے سیرچ نہیں کیا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے چلو یہ لوگ جب پانڈو بن کے یہاں وہاں رہتے تھے گٹر نالوں میں تب تلکے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ سبھی ایک ہی طلاب میں سبھی ننگے والا حساب تھا لیکن جب سے یہ یہاں پہ رہنے آئی ہے تو اس کے بچے اچھے لوگوں کے اندر اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اچھی سکولوں میں جا رہے ہیں اب وہ ایک ایڈمی بھی جاتا ہے فٹ گول ایک ایڈمی وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو ان کی طرح نہیں ہیں اور ان کے جو ویڈیو ہے وہ سب دیکھ کے مجھ صبح کو کیا فیل ہوتا ہوگا کتنی شرمندگی ہوتی ہوئیں گی اور یہ جو تھوڑے سے جو بگڑے ہوئے رہتے ہیں بگڑے ہوئے تو نہیں بولوں گی ہاں چھو لوگ کچھ زیادہ ہی لب یہ رہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اچھے گھر آنے سے آتے ہیں تو وہ لوگ ہیں پھر تھوڑا بہت دوریاں بناتے ہیں ایسے بچوں سے ان کے ماں باپ کو اگر پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی عورت ہے اور اس کا بچہ یہاں پر پڑتا ہے تو لوگ پھر جا کے کاللیج میں اسکولوں میں اکیڈمی میں بات کرتے ہیں کہ اس بچے سے میرے بچے کو دور رکھنا کیونکہ ہم لوگ اچھے گھر آنے کے میرا بچہ بگڑ جائیں گا تو سوچو کہ اس کی کسی سے دوستی ہوئی ہے بعد میں اس کو پتا چلا وہ لڑکے کو یا اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو پتا چلا اور اس کے بعد میں پھر وہ لڑکے سے دوریاں بنانے کے لیے سر نے بول دیئے یا وہ لڑکے نے بول دیا کہ میری ممہ نے منع کیا ہے کہ میں آپ سے بات نہ کروں آپ سے دوستی نہ رکھوں کیونکہ آپ کی ممہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے جو کہ یہ خود ہی آئے دن بتاتی ہے تم بڑے ہو گئے تم بڑے ہو گئے تم جوان ہو گئے تم میرے سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے اس کے دماغ میں اس نے ہمیشہ یہ چیز ڈالی ہے پھر یہ چیز ڈالی ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کر چکی ہوں پھر یہ چیز ڈالنا میں تمہارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہوں تو بھائی یہ ساری چیزیں بچوں کے پر ایفیکٹ کرتی ہے اور آج کا ٹائم تو ایسا ہے کہ بچے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دماغ میں لے لیتے اپنے کچھ نہ کچھ اُلٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایکزیمپل کے طور پر آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں پہلے کہ بچے اگر مارکس کم لاتے تھے یا فیل ہو جاتے تھے تو ان کو اگر ماباب ڈاٹے تھے تو ان لوگ کیا کرتے تھے اور زیادہ محنت کرتے تھے اور زیادہ اپنی ایفیکٹ ڈالتے تھے پڑائی میں اور ماباب کو اچھا نمبر لا کے دکھاتے تھے آج کل کے بچے کیا کرتے اپنے آپ کو تکلیب دیتے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ماباب سے بات کرے یا ہمیں نہیں پڑھنا یا ہمارا دھیان نہیں لگ رہا یا ہم آگے محنت کر سکتے نہیں کر سکتے وہ لوگ یہ نہیں کر رہے آج کل کی جنریشن اس طرح کی ہو گئی ہے 60% بچے اس طرح کا دماغ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں بہت سارے کیس ہم نے دیکھے اس طرح کے تو آج کل کے بچوں کا دماغ اس طرح کا ہو گیا ہے سوچو کہ اگر اس کے ساتھ میں یہ سب ہوا ہوگا اس کے اندر ایک تو اس نے اتنا تھاڑا کچھ بھر دیئے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا جھکیں گی اور اگر اس کو اس طرح کی اگر کوئی بات بولتا ہے تو اس کے پر اس کو کتنا غصہ آیا ہوئے گا اور وہ کیا نہیں سوچا ہوگا اور کیا نہیں کرنے کی کوشش کیا ہوگا باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ویڈیو بنائی تھی پیٹارہ نے اپنی سشٹر کے لئے وہ ویڈیو بنانا اس کے اندر جتنی اس نے باتیں بولی تھی وہ لگ رہا تھا جیسے کسی نے ویڈیو بنانے کے لئے اس کو فورس فورس تو نہیں بولوں گی میں امید کیا تھا کسی نے اس سے کہ تم اس طرح کی ویڈیو بناو ہم نے تمہارے لئے بہت کچھ کیا ہے تو تم کیوں ہمیں گالیاں کھلوار رہی ہو تمہیں آنکے سچ کیوں نہیں بتاتی تو وہ ویڈیو میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اس کو نہ کسی نے پریشر دے کے ویڈیو بنوائی ہو ایک تو اس نے وہ ویڈیو میں ایک طرح کا جتائی اس کے بعد میں پھر دوسرے دن یہ اس طرح کی ویڈیو ڈالتی ہے جس میں یہ ملکہ بنی ہوئی ہے تیسرے دن یہ وہ کمیونٹی ڈال دیتی ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب اور جب یہ ملکہ والا ویڈیو ڈالی تھی وہی دن اس نے وہ اپنی سیشٹر کو کلیر کرنے والا ویڈیو ہائٹ کر دی کیوں مطلب کہ یہ بیوکو بنا رہی تھی ویڈیو بنا کے اس کو جو بولی ہوں گی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ویڈیو ڈال دیتی ہوں میں آپ کو کلیر کر دیتی ہوں اس کا بھی اس نے پورا کر دی پھر جو سپوٹر اس کے جو تھکے ہوئے سپوٹر تھے جو سب کے سب ناراض ہو گئے یہ ویڈیو سے پھر اس نے ہائٹ کر کے ان کو بھی خوش کر دی کہ لو بھائی میں نے ویڈیو ہائٹ کر دی تو یہاں پہ اس نے یہ ویڈیو کے چلتے ہیں مجھے ایسا لگ رہے کہ یہ ویڈیو کے چلتے کچھ نہ کچھ ہوا ہے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں اور اس چیز کو لے کے اس نے ویڈیو نہیں بنای ہے اور جہر سی بات ہے یہ ہر ایک بندے کو ہے نا use and throw کرتی ہے لیکن یہ بندی کو یہ use and throw نہیں کر پا رہی ہے یہ اس طرح سے اس کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے کہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے کیونکہ یہ کانونی طریقے سے پھر بدلہ لیں گی اب جہر سی بات ہے کہ جب لوگ اس کے جو ٹیم ہے اس کی سشٹر کی جب لوگ پیسے جمع کر کے اس کے لیے کام کروا سکتے تو کیا اس کے اوپر کام نہیں کروا سکتے اس کے اوپر کیس وغیرہ نہیں کروا سکتے اور اس کے اوپر تو بلکے میں تو بلتی ہوں کہ بہت سارے کیس کروا سکتے کہ اس نے جیجا کے ساتھ میں یہ کی اپنی بہین کو دھوکہ دی کس کا بچہ یہ وہ بہت ساری چیزیں تو یہاں پہ یہ اس طرح سے تو کرنی سکتی ہے کہ میں ٹرول کروا ہوں جیسے یہ ہمیں تھا کرواتی ہے ہر ایک کو یہ پہلے use کرتی ہے پھر اپنے تھکے ہوئے سپورٹروں سے ٹرول کروا کے ان کو وائٹی سے بنا کے دکھا دی کہ ہاں بھئی میں نے تو کر دی ہوں تو اب میرا کچھ نہیں یہ میں نے تو ان کو ڈیس آن بھی کر دی ہوں یہ ڈیس آن والا آپ لوگ خود سوچو نا اتنا سب گند ہوا اس نے ڈیس آن نہیں کی ابھی اچانک سے اس نے ڈیس آن کر دی کیوں کیوں کی اس کو جب پرول کیا جائے تو اس کا نام نہیں آنا چھئے سب جنہیں یہ بولنا چھئے کہ بھئی اس نے تو ڈیس آن کر دیا اب اگر اللہ کچھ کر رہے تو اس میں پٹارا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سشٹر کا اور اس کا جو بھی چل رہا ہے ہم نے بیچ میں یہ بھی سنیتے کہ اس کی سشٹر نے اس کو بلوگ بھی کر دی ہے تو یہ ساری چیزوں کے وجہ سے پنگے ہو رہے ہیں اور اس کو یہ منتیں تردے کر رہی ہوگی کہ میں نے نہیں کروائی ہوں مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی یہ کر رہی ہے وہ وجہ سے یہ ٹینشن میں ہے اور وہ وجہ سے اس نے ویڈیو نہیں ڈالی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے جب رییکشن والا ویڈیو ڈالی اس کے اندر بھی اس نے بولی کہ مجھے فیور ہے مجھے بکھار تھی تو میں نے دوائی بغیرہ لی ہوں تو اب جا کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ایسے تو یہ ویڈیو بناتی ہے رییکشن کے ویڈیو کسی کو گالیاں کھلانے کے ویڈیو تو ویڈیو ہوتے ہیں 29 منٹ کے 31 منٹ کے 28 منٹ کے 27 منٹ کے لیکن جب سیسٹر کے لیے ویڈیو بنانا تھا تو اس نے ویڈیو بنائی 7 منٹ کا جس کے اندر سے مجھے لگتا ہے کہ دو منٹ کھلی سیسٹر کے لیے بولی یہ باقی آئے بھائے شائع کیے تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں اگر آپ لوگ رکھو گے نا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پیچھے کچھ ہوا ہے ان کا جس کے وجہ سے یہ ٹینچن میں ہے اور ہو سکتا ہے یہ اس کے گھر پہ گئی ہوگی منتیں ترلے کرنے کے لیے یا جو بھی ڈیل وغیرہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو وہ وجہ سے اس نے ویڈیو نہیں ڈالی ہے اور لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ اپنی سیسٹر کو جتانا چاہتی ہے کہ دیکھو میں نے ویڈیو نہیں ڈال پائی تو یہ اس طرح سے کسی کو بھی جتا کہ نہ یہ ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی ہے یہ بات کو تو خیر میں نہیں مانتی ہوں باقی ہاں مجھے ایک دو کمنٹ اس طرح کیا آ رہے تھے کہ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ میں کچھ گلت کر لیا ہے کمنٹ آ رہے تھے عام سی بندیاں ہیں جو روج میرے لائب میں آتی ہے ان لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا لیکن اس کمنٹ کے بارے میں مجھے پھر پرسنل میں بھی میسج آیا کہ ہاں یہ بات سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ سچ ہے ہنڈر پرسنٹ میں نہیں بھولوں گی کیونکہ میرے پاس میں کوئی پروف نہیں ہے پرسنل میں کمنٹ کس کا آیا میسج کس کا آیا وہ تو میں نہیں بتا سکتی ہوں لیکن بس آپ لوگ سمجھ جاؤ جو بھی میرے سورس ہیں وہاں سے پھر میسج آیا مجھے کہ ہاں یہ بات سچ ہے ہو سکتی ہے ہم لوگ پتہ لگائیں گے اس کے بعد میں میسج کریں گے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو ہی یہ ویڈیو کو سیکریفائس کر سکتی ہے تاکہ یہ بات کو یہ پبلک سے چھپا سکے کہ مصطفیٰ نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہے اور جس طرح سے اس نے مصطفیٰ کو جب ہی اس نے یہ والی ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر مصطفیٰ اس کو بول رہا تھا کہ آپ نے کیوں پپا سے یس یس والی ویڈیو بنائی تو میرے کو بھی لے کے دو مجھے بھی یس یس کرو اس کے اندر جب وہ بیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ اس نے کچھ ایک لائن ایسا بولی ہے جس سے یہ پتہ چل رہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے اس نے بولا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے ایسی کوئی بات اس نے بولی ہے وہاں پہ میں اس کا کلپ نکال کے اپنے کلپ والے چینل پہ لگاؤں گی تو آپ لوگ سننا جا کے تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو اور یہ کرنے میں میں نہیں مانتی کہ بچے ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جیسے کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ماں باپ کو دیکھ کے ہی بچے سیکھتے جیسے اس نے یس یس والا رمہ کی تو مصطفیٰ نے فورا نے اس چیز کو کیش کیا اور بولا کیش کیا اور بولا کہ اب میں یہ ایسی اس کرواؤں گا اور آپ مجھے یہ لے کے دو وہ لے کے دو آپ نے کیسے پاپا سے کروائی آپ نے کیسے ڈائیمنڈ کی رنگ لی تو سوچو کہ یہ آئے دین کبھی گھر میں سے بھاگ جاتی ہے تو کبھی دھمکیاں دیتی ہے کہ میں گھٹر میں گر جاؤں گی نالے میں کچھ جاؤں گی مر جاؤں گی مٹ جاؤں گی لوٹ جاؤں گی تو آپ لوگ سوچو کہ آئے دین یہ ہاتھ کٹ لیتی ہے آئے دین یہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی گھر میں دھمکی دیتی ہے پورے کھاندان اس سے کیوں ڈرتے ہیں صرف اور صرف اسی لیے کہ یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں بھی کچھ کر لوں گی اور بچوں کا بھی کچھ کر دوں گی وہی وجہ سے پورا کھاندان اس سے ڈرتا ہے اور اس کے یہ چیز کے اوپر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اس کا ہاتھ کی پچاس بار میں نے آپ لوگوں کو پروف دے چکی ہوں اس کے ہاتھ کی نس کٹنے کی یہ کوشش کرتی ہے اس کے ہاتھ پہ بہت سارے کٹ کے نشان لگے ہوئے تو بچوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا اور سیکھا ہوگا ماں باپ سے ہی سیکھتے نا بچے تو سیکھا ہوگا کہ اگر میری بات نہیں مانوگے تو میں اس طرح کا کام کروں گا جیسے اس نے اپنے پورے کاندان والے کو ڈھرا کے جندگی میں سارا گند کی اور ان کو چھپ کروا دی اسی طرح سے اب اس کے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کو ڈھرا رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے اسی لئے میں بولتی ہوں نا کہ یہاں کا یہی ملتا ہے اللہ یہاں کا یہی دیتا ہے باقی آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے کامنٹ میں جرور بتانا اس طرح کا کامنٹ آنے کے بعد میں یہ بات مجھے پرسنل میں آئی تو مجھے بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور میں تو دعا کر رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا ہو باقی ہاں پیٹارہ بلکل بھی اپنے بچوں کے لئے اتنی اچھی ماں نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیچ کے اوپر بلکہ وہ تو کانٹینٹ بنائیں گی بھئی جب وہ آیت کو دکھاتی ہے کہ دیکھو اس کو بکھار ہے میں دوائی پلا رہی ہوں اور بکھار میں رہی ہوئی لڑکی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کے یہ گھومنے نکل جاتی ہے باہر جا کے پیزہ پتہ نہیں کیا کیا کھا کیا آ جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف کانٹینٹ بناتی ہے بچوں کی کوئی فکر کوئی محبت نہیں ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں نجر آتی ہے تو یہ بکھار آنے سے یہ اچانک سے کیسے بیمار ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ تو ایک دم صحیح تھا ہم نے ویڈیو میں دیکھے نا ہسی مجاب کر رہا تھا سارا کچھ کر رہا تھا اور اچانک سے کیسے بیمار ہو گیا اور پٹارہ نے جو بولی تھی کہ مجھے بکھار ہے اور اگلے دن پھر وہ اس طرح کا ویڈیو بنائی تھی کہ ملیکہ والا تو اس میں کہیں سے بھی دونوں ویڈیو میں کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو بکھار ہے اور کمیونٹی پہ پھر یہ بولنا کہ میری بھی تبیت خراب ہے مجھے بھی دو دن سے بکھار ہے تو بھئی اگر ان کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو ان لوگ کیش کرواتے ہیں نہ کہ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ اگر اگری کرتے ہو میری باتوں سے تو کمیونٹ میں جرور بتانا اور نہیں اگری کرتے ہو تو بھی کمیونٹ میں جرور بتانا اور اپنی رائے مجھے جرور دینا اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمیونٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرتے نمیز تین نیکشٹ ویڈیو میں اللہ حافظ